موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد کرتے ہوں گے یہ جو رسملائی کا ڈپا ہے نا اس کے بہت سے کمنٹس آئے ہیں کہ پلیز ہمیں یہ بنانے سکھا دیں یہ ہم سے بلکل بھی اچھی نہیں بنتی اگر یہ یا تو سخت ہو جاتی ہے یا تو یہ بلکل ہی ٹوٹ جاتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان ہے پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو چلے آئیں میرے کچن میں ہمارے ساتھ مل کے بناتے ہیں انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی رسملائی بہت اچھی نرموں ملائم بنیں گے تو چلیں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ ون پیک ہے رسملائی کا جسے میں نے اوپن کر کے باؤل میں شامل کر لیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے جو ایڈ کریں گے وہ ہے اوئل آپ اوئل بھی لے سکتے ہیں اس میں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے میں لوں گی دو بڑے چمچ اگر مزید اس میں اوئل کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم ڈالیں گے فلحال اس میں دو بڑے کھانے کے چمچ جو ہیں وہ ڈال دیا ہیں آپ دو ایک ادد انڈہ ہم نے لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے پینٹ لیا ہے اس کے بھی دو چمچ ہم دو چمچ فلحال ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ساتھ ساتھ مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں چلیں پہلے سب سے پہلے ہم نے اوئل ڈال لیا اب ہم ایک ڈالنا سٹارٹ کریں گے یہ تقریباً یہ بڑے تین سے چار چمچ جو ہیں وہ ایک کے شامل کر دی اب فوق کی مدد سے بھی آپ مکس کر سکتی ہیں نہیں تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت سے ہم عورتوں کا ہاتھ دیاں ہیں ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں تو نہیں تو فوق کی مدد سے بہت اچھا جائے نا یہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پتلا نہیں کرنا اس کو نارمل ہم نے گوننا ہے جیسے گلاب جامل کا یا مزید ہم کوئی بھی دو تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی اچھے سے جو ہے نا اس کا یہ جو پاودر ہے اس کو اسی مکچر میں اچھے سے جو ہے وہ ہم مکس کر لیں گے تو دیکھیں ذرا کتنا اچھا الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے یہ جیسے جیسے میں اس کو ٹچ کر رہی ہوں آپ اس کا جو سوپنس سا وہ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ کتنے اچھے سے جو ہے نا یہ مکس ہوئے ہیں میں اس کو اٹھا کے ہینڈ میں رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بول جون سے بھی شیپ آپ کو اچھے لگتی ہے وہ بنائیں اور اس کو پھر ہم مزید اگر آپ اس کو تین سے چار منٹ کا ریسٹ دیں گے تو یہ اور زیادہ جو ہے نا وہ بیٹر اچھا ہوگا اور آپ کی راسنلائی بہت اچھی بنے گی اچھے جی میں نے اس کو دو سے تین منٹ کا ریسٹ جو ہے نا وہ دی ہے اب میں اس کی چھوٹی چھوٹے سے بول بنا لوں گی جیسے جیسے اس کو ہار پہ ہم بولز بنا کے نا تو چیک کر لیں گے اگر تو اس میں کوئی کریک آتا ہے یا بول ہمارا بن کے اچھا ریڈی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹر کو بھی مزید جو ہے نا وہ ریسٹ کے ضرورت ہے لیکن الحمدللہ اللہ پاکہ جتنا شکر کیا جائے کام ہوتا کام ہے دیکھیں کتنے اچھے بول جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہو رہے ہیں اچھا تو ابھی میں یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ اتنے اس سائز کے بنائے ہیں لیکن ہم ان کو ان میں سے یہ ٹو ہیں لیکن یہ فور بنیں گے کیونکہ ہم نے چھوٹے بنانے ہیں یہ دور میں جا کے بہت اچھے جو ہے نا وہ پھول جاتے ہیں تو ان کو چھوٹا کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ جی ہمارے جو ہیں رس ملائی کے بول وہ ریڈی ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کہہ لیں آپ ان کو جو ہے لڈو کہہ لیں آپ ان کو دیکھیں الحمدللہ کتنے اچھے بانگے ہیں اب ہم انہیں باری باری کر کے جائنا وہ اپنا دودھ ہم نے 1 کجی دودھ لیا تھا 1 کجی دودھ لیا تھا اس پہ ہم ڈال دیں گے ارام ارام سے دودھ جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ نہ ہی تھنڈا ہے نہ ہی اتنا زیادہ گرم ہے نیم گرم دودھ لیا ہے اس میں ہم اپنے یہ جو سارے پیڑے ہیں رس ملائی کے اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا جی پیڑے ہم نے سارے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ اس میں جو شوگر ہے وہ ایڈ کریں گے آپ پہلے بھی شوگر ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں بھی میں نے پہلے ایڈ کی تھی لیکن اب مجھے تھوڑی سی کم لگی تو میں نے اس میں تین سے چار چمچ جو ہے نا وہ اور تقریباً اس میں چھے سے سات چمچ جو وہ شوگر کے ایڈ کیے ہیں میں نے تو جب یہ مکمل ایڈ ہوتی ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ جو دودھ کو جوشانہ سٹارٹ ہو گئے اور جو ہمارے پیڑے تھے آپ دیکھ سکتے تھے پہلے ان کا سائز اور آپ ان کا سائز یہ بننے سٹارٹ ہو گئے تو جیسے یہ بنتے ہیں باؤل میں نکالتے ہیں اور پھر آپ لوگ کے ساتھ ملک کے ان کو ہم جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اچھا جی رس پلائجے وہ بند کر بلکل ریڈی ہو گئے اسے باؤل میں نکالتے ہیں اور تھنڈا کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کو کھاتے ہیں اچھا جی اس کو مزید میں جو ہے نا وہ ڈرائی پروٹس کے ساتھ میرے پاس فلحال بدان تھے اویلیبل تو وہ اس سے ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے آپ چاہے تو کوئی بھی ڈرائی پروٹ یوز کر سکتے ہیں کشمش ہو جائے ناریل ہو جائے میرے پاس فلحال جی یہ آل مرسی تھے اتنی مزے کی جوسی رس میں لائی اور یہ وہی رس میں لائی ہے ڈبے والی جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں ہم سے بلکل بھی اچھی نہیں بنتی اگر آپ اسی طریقے سے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں گے تو آپ کی رس میں لائی بھی بہت اچھی بنے گی اور پلیز اب مجھے بیٹ کمنٹس بلکل بھی نہ کریے گا کہ رس میں لائی اتنی پتلی تو یہ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ذرا تک کھانا اپساند کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ذرا نارمل کھانا اپساند کرتے ہیں اور ہاں مونی میں سے ہیں جو ہر طرح کی کھانا اپسان کرتے ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ اتنی یمی اور اتنی مزے کی رس میں لائی اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتے ہیں کہ کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی الحمدللہ جی سوٹ نیس چک کریں کتنی مزے کی اوکے جی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ اسی طرح کی اچھی سی میٹھی سی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ